ٹوپک نیم ہے رسید نویسی اردو کے انتر ٹھیک ہے سب سے پہلے مارکر سے انوان لکھیں گے رسید بابت وصولی رقم یہاں پہ یہ کولن لگائیں گے دو نکتے پھر آگے اگر وظیفہ کی رقم ہے تو وظیفہ اگر کوئی لگان ہے وہ یا پھر کوئی موبائل کی رقم ہے یا پھر قرائیہ وصولی ہے وہ چیز آپ اس کے انتر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد لکھنا ہے درمیان کے اندر درمیان میں آپ نے پیج کے باعث تحریر آنکھا اس کا جو لفظی مطلب ہے باعث تحریر آنکھا کا لفظی مطلب ہے بھی یہ تحریر لکھنے کا ہمارا مقصد پروپر ہے کیا پھر یہاں پر ایک لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں جو تیش شدت ہیں یہاں پر آپ الفاظ میں بھی لکھیں گے اور فگرز ہنسوں کی شکل میں لکھ کر پھر اس کے نصف بھی کر دیں گے جن کے نصف بھی دس ہزار ہیں وہ آپ نے فگرز دونوں میں لکھنیے پھر آگے جی بابت رقم رقم وظیفے کی رقم ہے اس کا ہم ساتھ میں حوالہ دے دیں گے بھی فلاں ماں کا ہے مارچ ہے دو ہزار چوبیس ہے پھر اس کے بعد ایک کیا لگانا ہے کومہ ازاں بھی جس بندے سے آپ نے وصول کیے ہیں جناب پرنسپل جو بھی ہے گورنمنٹ ڈگری کالج زلہ لودرا پھر اس کے بعد ایک اور کومہ پھر وصول پا کر یعنی کہ آپ نے یہ جو وظیفے کی رقم ہے ان سے وصول پا کر کیا کر دی ہے رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کیا ہو سکے کام آ سکے یہاں پر یہ اب کی انڈ ہو چکی ہے رسید اس کے بعد نیچے بھی العبد آپ جو تحریر لکھ رہے ہیں العبد تو یہاں پر نیم ولد سکنا زلہ قوم شناتی کارڈ نمبر یہ چیز پھر ساتھ میں گواہ شود دو گواہ لکھنے ہیں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف سیم کیٹگری کے تحت پھر العبد کے نیچے ہم لکھیں گے تاریخ ڈیٹ کا حوالہ دے دیں گے کہ آج جو بھی ڈیٹ ہے وہ لکھ دی جائے گی یعنی کہ پندرہ ستمبر دوہزار چوبیس یا پھر سترہ ستمبر یا پھر سولہ جو بھی ڈیٹ ہوگی اس دن تو یہ ایک سمپل طریقہ ہے رسید لکھنے کا انٹرمیڈیئٹ سٹوڈنٹس کے لیے اور میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے اسی طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ نمبر اچھے اردو میں آ سکتے ہیں